موسیقی سپریم کورٹ نے ریویو آب جیجمنٹ اینڈ آرڈر ایکس کے خلاف ترخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جاسس نے ریمارکس میں کہا قانون سازی کا اختیار قانون سازوں کے پاس ہے نظر سانی اور اپیل کو ایک جیسا کیسے دیکھا جا سکتا ہے عدالت کو حقائق کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا اگر نظر سانی کا دائرہ اختیار بڑھا دیا جائے تو کیا تقفیق نہیں ہوگی آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہتی بلاول بھجو کی وارننگ کام کر گئی وزیراعظم شہباز شریف نے سندویں سیلاب متاثرین کے لیے پچیس ارب روپے کے فنڈ کی منظوری دے دی بجٹ پر تحفظات دور کرنے کے لیے نون لیگ اور جیالی قیادت کے ہمراہ اہم بیٹھک آتھ ہوگی ہم تمام مسائل کا جمہوری انداز میں حل پر یقین رکھتے ہیں زیادہ آگے نہ بڑھے بلکہ معاملات اپنا متفہین سے حل ہو ہماری پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے انتخابات سے قبل دھانگلی بلکل نہیں ہونی چاہیے راکھنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی اور ندیم افضل چن کی نیوز کانفرنس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات شدت اختیار کرنے لگے ذرائع کے مطابق نون لیگ کا آئیڈیال ورکنگ ریلیشنشپ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے نون لیگ جے ایو آئی سے کو ہر معاملے میں پیپلز پارٹی پر ترجیح دیتی ہے فیبر پکتون قواہ میں جے ایو آئی کے منصوبے پیپلز پارٹی کے موقع کی دلیل ہیں ان کے اس ایجنڈے اور اس کے اس منصوبے کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء کا کارکن وہ صدد سکندری بنا اور اس نے ان کے منصوبے کو پاٹ پاٹ کر دیا تختہ اُلٹ دیا گیا بہر دشمن ایجنڈے پر کاربند سیاسی جماعت کے خلاف قانونی شکنجاز سخت ہوا تو بیرونی آقا حمایت میں بول اٹھے تی ڈی ایم سربرا مولانا فضل الرحمن کا ٹانک میں کارکنان سے خطاب کہا سیاسی جماعتوں نے متخت ہو کر سازشی بیانیے کو دفن کر دیا یونان کشتی حادثے میں سینکڑوں پاکستانیوں کی اندھوڑناک موت وزیراعظم شہبار شریف کی ہدایت پر ملپر میں سوک سب زلالی پرچم سرنگو جا بخک ہونے والوں کے لئے خصوصی دعائیں حادثے کی تحقیقات کے لئے چار رکمی آلہ سطح کمیچی نے کام کا آغاز کر دیا ایف آئی اے سے بھی ریکارڈ تلا وہ ظلم کیا یونان کی وہاں پہ کسگار نے کہ جب لوگ دھوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا میرا خیال ہے بکت ہے ہمیں ایک متحد ہو کے حکومت کو اور آپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے وزیر دفاع خواہ جاست نے کشتی حادثے کا ذمہ دار یونانی کسگارڈز کو قرار دے دیا بولے انسانی سمگلروں کے ترکی اور لیبیا میں رابطے ہیں معاملہ قومی مسئلہ بن چکا تدارک ناگزیر ہے ملوث اناثر کے خلاف سخترین ایکشن ہونا چاہیے یونان کشتی حادثے کے ذمہ دار انسانی سمگلروں کے خلاف سخت قانونی کاربائی ہونی چاہیے سپیکر قومی سیملی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ایجنگ مافیا کی کارستانیوں سے شہریوں کو خبردار کرنا ہوگا میمبران حلقوں میں بھی بیداری شعور مہم چلائے اتخادی حکومت کے پہلے نو ماہ شہباز حکومت کے اتخادی کابینہ کے بائیس وزراء نے ایک سال میں تیراندے ممالک کا دورہ کیا وزراء کے بیرون ممالک دوروں پر ساڑھے آٹھ کروڑ روپے سرکاری خزانے سے ادا ہوئے درستاویزات کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سب سے زیادہ اٹھارہ دورے کیے کراچی کے نو منتخب میئر اور ڈیپٹی میئر کی حلق پرداری کا معاملہ مرتضی بخاب اور سلمان مراد نے اپنے اہدوں کا غلق اٹھا لیا تقریب حلق پرداری گلشن جناب پولو گراؤنڈ کراچی میں منقد ہوئی ہم اس جالی منڈیٹ کو قبول نہیں کر سکتے پانچ لاکھ سے زائد بوٹ ہمارے چار لاکھ پورٹ پی ٹی آئی کے نو لاکھ کے مقابلے میں تین لاکھ وہ بھی دھنگ لی زیادہ فارم گیارہ کے مطابق ہماری سو سزائد نشت سے بھی حلقہ مدیوں میں سیتے بڑھانے کی کوشش کی گئی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئی مرخوان کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کا گھٹ جوڑ ہے بلدیاتی ایکٹ میں اختیارات نہیں دیئے گئے تھے بلدیاتی انتخابات کو چار بار ملتبی کیا گیا جماعت اسلامی انتشار اور الزام تراشی کی سیاست بند کرے ترقیوں تعمیر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کریں شکبوں اور شکایتوں کے لیے عدالتی فارم موجود ہے رجوع کیا جا سکتا ہے وزیر اطلاع سنش اجل ان امیمن کی پریس کانفرنس کہا بلدیاتی الیکشن کے حقی مرخلے کے بعد توجہ مسائل کے حل پر مرکوز کریں گے پنجاب کے بجھت کا خجم ایک ہزار سات سو انیس ارب روپے ہے تنخواہ ہو اور پینشنز کے لیے سات سو انیس ارب روپے مختلف کیے مگران وزیر اطلاع پنجاب کی پریس فریفنگ بطایا ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ تیس پیسد ہوگا اسی برس سے زائد عمر پر پینشن بیس پیسد اور دیگر کی پانچ پیسد بڑھے گی حج بیت اللہ کی ادائیگی کا مبارک مشن گیارہ لاکھ سزائد آزمین اگھت ساؤڈی ارب پہنچ گئے وزارت حج عمرہ کے مطابق گزرشتہ روز ساٹھ ہزار آزمین مدینہ منبرہ پہنچے پاکستان نے زلغچ کا چاند دیکھنے کے لئے رویت حلال کمیٹی کا اضلاف آج ہوگا ایدے قربان کی تیاریاں راولپنڈی اسلام آباد سمیت ملک پھر میں مویشی منڈیاں سج گئی خریداروں کو جانوروں کے نرخ زیادہ کونے کی شکایت بیپادیوں نے منڈی میں جانوروں کو رکھنے کے بھاری اخراجات کرونا رو دیا موسیقی موسیقی